موسیقی موسیقی سلامی ناظرین ویلکم پو در شوہے کو جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین اگر بات کی جائے پاکستان کی تاریخ کی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کی تو اس میں ایک اور باب کا اضافہ ہو گیا ہے وہ باب یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی سرونگ وزیراعظم کو توہین عدالت کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ دوسری تاریخ یہ رقم ہوئی ہے کہ کم ترین مدت کی یہ سزا یعنی تیس سیکنڈ کی سزا آج کچھ یہی ہوا جب عدالت میں وزیراعظم پہنچے اس کے بعد ان کو سزا سنائی دی گئی اور سزا جب سنائی تو یہ کہا گیا کہ جی تل دا کورٹ ٹرائزز اور اس کے بعد عدالت کی جو ساتھ رکنی بینچ تھی وہ وہاں سے اٹھ کر ساتھ رکنی بینچ پوری چلی گئی ججز نے اٹھنا شروع کر دیا اور اعتزاز احسن یہ کہتے رہ گئے کہ مجھے کچھ کہنا ہے مجھ سے سنا جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں لیکن ان کی بات کو انسنی کر دیا گیا ججز تو ناظرین اٹھ کے چلے گئے ان کی سزا کے ساتھ ساتھ سکسٹی تری جی ون کو اس میں شامل کیا گیا جس سے کچھ ابحام بھی پیدا ہوا اب اس میں مزید بیانات اور یہ سلسلے تقریباً شروع ہو گئے ہیں اگر ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں جو کہ مین پولیٹیکل پارٹیز گردانی چاہتی ہیں جیسے کہ مسلم لیگ نون ہے جیسے کہ پی ٹی آئی ہے جیسے کہ ایم کیو میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون نصد دونوں ایک پیش پہ کھڑی نہیں ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ وزیراعظم کو اب اخلاقی طور پر فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے استیفہ دے دینا چاہیے اب وہ ان کو وزیراعظم یوسف رساگلانی کو ملکہ وزیراعظم نہیں مانتے تاہم اس بار ہم نے یہ دیکھا کہ ایم کیو میں اس دفعہ سپریم کورٹ ضرور گئی وزیراعظم کے ساتھ لیکن اب وہ کچھ خاموش خاموش ہمیں دکھائی دیتی ہے بہرحال جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور مزید بھی آپ کو بتاتے رہیں گے جو پینل پر کیسٹ ہیں ان کا بھی آپ سے یہاں پر تعریف کرا دیتی ہوں ہمیں ساتھ اسٹوڈیوز میں جو موجود ہیں پی ٹی آئی کے فردوست نقوی صاحب اسلام علیکم فردوست نقوی صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا مسلم بھی گنون سے تعلق رکھنے اہم رہنما ہے صدیق الفاروخ صاحب ہمیں ساتھ اسلام بہت اسٹوڈیوز سے موجود ہیں اسلام علیکم صدیق الفاروخ صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا والیکم اسلام نادیا مردہ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ شاکت بسرہ صاحب اس ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جو کہ ایم پی اے ہیں اسلام علیکم شاکت بسرہ صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا اور دوسرا یہ کہ افسوس یہ کہ آپ اس ساتھ کسی مین کیپٹل میں کسی بھی صوبے کے موجود نہیں تھے وینہ یقیناً آپ بھی ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہوتے ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنے شوکہ آغاز کروں کچھ ہمارے پاس کلپس ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا ریاکشن کیا آیا آسمہ جانگیر صاحبہ نظر گوندل صاحب جو کہ ایم میں نے ہیں پیپلز پارٹی کے شہلہ رزا صاحبہ دیپٹی سپیکر ہے سندھ اسیملی کی اور پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان صاحب آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں یہ شخصیات کیا کہتی ہیں اس ورڈک کے حوالے سے سیاسی طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عدالتی استحصال کا شکار رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ہمیشہ ٹارگٹ کر کے وکٹمائز کیا گیا اور آج اسی کی کانٹینیوٹی ہے یہ فیصلہ اب پبلک پراپلٹی ہے اس کو غلط یا صحیح زمینہ یہ ہمارا ایک رائٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی وہ فاتح ہے جس کو جہے اس کی ساتھ جو ہوا ہے وہ بلکل اسی طرح ہوا ہے جو ظالم کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے اور ان کی آواز دبائی بھی جاتی ہے اور پروپیگنڈا کی جو مشین ہے وہ بھی پوری کھول دی جاتی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ چلیں اب بڑی اچھی بات ہوئی کہ اس کو بڑی ایک طریقے سے نبٹا دیا عدالت نے بھی اپنی منوالی کے ان کی انڈیپینڈنس ہے اور ہونی چاہیے عدالت کی ہم انڈیپینڈنس کو سلام کرتے ہیں مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب سبرائیٹی عدالتوں میں بھی آنی چاہیے اور جو ہمارے حکمران ہیں جو سرکار ہیں اس کو بھی کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں کے لیے کرنا چاہیے دسک والیفکیشن اگر سپریم کورڈ خود بھی چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن سپریم کورڈ نے یہ نہیں کیا تاکہ کسی قسم کا کوئی آئینی بوران پیدا نہ ہو کسی یا تک عدلیہ نے اپنی قرصی شوکی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے مسٹر گلانی فوری طور پہ آپ رضائن کریں آپ ساری اخلاقی آثورٹی کھو بیٹھے ہیں نظیر آپ نے جانا یہ ملا جلال رد عمل لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آقیب میں عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مسٹر گلانی آپ فوری طور پر ریزائن کر دیں شہلہ رضا صاحبہ فرماتی ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ ایک دفعہ پھر ظلم ہوا ہے شوکت بسرہ صاحب آپ سے شروع کروں گی تیس سیکنڈ کی سزا اور یہ آپ پہ ظلم ہوا ہے نادیہ آج ایک دوبار پھر آئین ہار گئے اور عدلیہ جیت گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی تاریخ کا عدلیہ کے حوالے سے ایک دھر سیاہ دن لکھا جائے گا بلکل اسی طرح جیسے نظریہ ضرورت دیا گیا بلکل اسی طرح جیس طرح ایک ایرائنی حکمرانوں کو ویلیڈیٹ کرتی رہی گئی کورس بلکل اسی طرح جیس طرح میاں نواز شریف کو دس سال بعد ان کو بری کر دیا گیا جیس طرح شہید رفکار علی بھٹو کو جو ڈیشل کلنگ ہوئی پھر اس کے بعد شہید بی بی کے حکومتے بہال نہیں ہوئی آج ایک دبا پھر پہلے بندوق کے ذریعے ملک پہ قبضہ کیا جاتا تھا آج ایک جیوڈیشل مارشلہ لگانے کی کوشش شاکت بسرا صاحب شاکت بسرا صاحب ایک سیکنڈ میری بات سنی ہے تیس سیکنڈ کی سزا ہوئی ہے اور میکسیمم سزا چھ ماہ کی تھی جو چھ ماہ کے لیے اڈیالا جیل جانے کو آپ کے وزیراعظم تیار بھی تھے اور اس کے باوجود آپ اس کو اگر ظلم کہہ رہے تو اگر چھ ماہ کی سزا ہو جاتی جو وزیراعظم چاہتے بھی تھے پھر کیا ہوتا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں شاید ہمیں کہ ہمیں آپ کو سزا چھ مہینے ہونی چاہیے میں نہیں کہہ رہی بسرا صاحب میں نہیں کہہ رہی آپ کے وزیراعظم نے بچوں سے پوچھا تھا باولپور یونیورسٹی میں کڈونچن کے دوران کہ میں چھ مہینے کے لیے جیل جاؤں یہ سزا موت تو وہ تیار تھے میں یہ جو سزا ہوئی ہے یہ سریحن آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے ہم سے آئین پڑھوانے کی کوشش کرتی رہی ہے یہی عدلیہ آج انہوں نے خود آئین کو توڑ دیا جہاں اداروں کی سپرامیسی کی بات کی جاتی ہے عدلیہ محترم نہیں ہے آئین محترم ہے عدلیہ محترم نہیں ہے آئین محترم ہے ٹھیک ہے رکھئے گا شاکت بسرہ صاحب ضرم میں واقف جانو پی ایم ایل انکا اور صدیق الفارو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں صدیق الفارو صاحب ایک اور صحیح ترین باب پاکستان کی تاریخ میں رقم ہو گیا عدلیہ سپریم نہیں ہے آئین سپریم ہے اور آئین کو ایک دفعہ پھر توڑ دیا گیا پلیس ڈو کومن بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ نادیہ مرزا آئین ہی مقدم ہے مقدس ہے محترم ہے اور یہاں آئین ہی کا نظام ہونا چاہیے اس کا تسلسل بھی اور وہی آئین عدلیہ کو انٹرپیٹیشن کا اور فیصلوں کا اختیار دیتا ہے اور وہی آئین جیسے یہی آئین کہیں انیس ستہتر کا وہ تمام اداروں کو پابند بناتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر وہ عمل درامت کریں لیکن جب وزیراعظم یہ کہیں کہ یہ سیاست جو ہے یہ کوئلوں کو کاروبار اور اس میں ہاتھ کالے ہوتے ہیں جس کے لیے مہاورہ ہے کوئلوں کی دلالی میں مو کالا تو پھر ایسے وزیراعظم کو میں کیا کہوں یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں وزیراعظم صاحب اور یہ نوائے وقت اخبار ہے کہ میں توہین عدالت پر چھے ماہ کی سزا قبول کر سکتا ہوں یہ ان کا زیادہ یہ تو وہ کہتے رہے نا آج اگر ان کی ہم بات دورا ہے تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں یعنی علیل اعلان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خط لکھوں تو چھے ماہ اپنا پھانسی اور توہین کروں تو چھے ماہ یہ وہ وزیراعظم ہیں جو علیل اعلان کہہ رہے ہیں کہ میں عدلیہ کی سپریم کورٹ کی توہین کروں گا اور چھے مینے جیل جاؤں وہ تو سب کہہ چکے ہیں آپ اس فیصلے پر آئے ہیں صدیق الفاروس صاحب فیصلے پر آ رہا ہوں جس آئین پر عمل درامت کرنا چیف ایگزیکٹیف کا فرض ہے وہی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا اور توہین کا ارتکاب کروں گا وہاں پھر سپریم کورٹ فیصلہ نہ دے تو کیا کرے فیصلے سے آپ متنہیں ہیں یہ ہے کہ فیصلہ آ چکا اور فیصلہ یہ ہے یہ فیصلہ ہے کہ وزیراعظم جو ہیں وہ کنوکٹ ہیں کنوکٹ ہو چکے ہیں اور جس بارے میں آپ نے یہ کہا کہ کنفیوئن ہے معذرت سے اس میں کوئی کنفیوئن نہیں ہے اس لیے کہ سپریم کورٹ کیس شارٹ آرڈر میں پیرا ٹو ہے ایز ریگارڈ دی سینٹنس تو بی پاسٹ اگنس دی کنوکٹ وی نوٹ دی فائنڈنگز اندی کنوکٹشن فار کنٹیمٹ آف کورٹ ریکارڈے دباوار لائکلی تو انٹیل لائکلی ہونے والا ہے لائکلی تو انٹیل سم سیریس کنسیکوینس ان ترمز آف آرٹیکل سکسٹی تری ون جی آف دی کانسٹیٹوشن یعنی اس میں وہ نااہل بھی ہوں گے اس میں ان کی وزارت عظمہ بھی جائے گی اور پانچ سال کی پابندی بھی لگی یہ ہیں اس کی اس لیے سپریم کورٹ نے کہا جب وہ نااہل ہو جائیں گے تو وزارت وہ آٹومیٹکلی چلی جائے گی تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی بہران ہے اخلاقیات پر ایک سیکنڈ کیونکہ بڑے عرصے بعد پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این فانیلی ایک پیچ پر ہے اور یہ ہو سکتے آگے کہ کوئی سگنلز بھی ملنے ہم نے شروع ہو جائے دیکھئے ہم آئین اور قانون کے حوالے سے کوئی بھی آدمی ہمارے ساتھ آئے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے ایک سیکن ایک سیکن فرداز نقری صاحب اگری کرتے ہیں مسلم لیگ نون سے اس بات پر تو کم از کم آپ لوگ میں مسلم لیگ نون سے کس بات پر اگری کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں وہ یہی کہہ رہے نا بہت فرق ہے دونوں کے کہنے میں لیکن ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کا اترام لازمی ہے سپریم کورٹ نے یہ کیس دو ہزار نو میں جو ہے وہ شروع ہوا اور اب دو ہزار بارہ میں فیصلہ دیا ہے اور اتنا موقع دیا ہے بار بار موقع دیا کہ آپ نے جس حد تک کوشش کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ نے کی سپریم کورٹ کا بقاعدہ مزاق اڑایا گیا جو کل شرجیل محمد صاحب کی تقریر تھی اسیمبلی میں جو تقریریں ہمارے پرائیم منسٹر ایکس پرائیم منسٹر یوسر حضار جلانی صاحب نے کی ایکس پرائیم منسٹر ایکس پرائیم منسٹر بہت بڑی بات کر رہے ہیں سردور سردور سرکی صاحب آپ پھر سوچ لیجیے آپ پھر بہت بڑی بات کریں ہم کنڈکٹڈ پرائیم منسٹر تو کہہ سکتے ہیں ایکس پرائیم منسٹر کہہ رہا ہوں اسے کہ جو کانسٹیوشن میں لکھا ہے آفٹر داٹ ہیز ڈسکولیفائی ایز ایمینے اور جب وہ ڈسکولیفائی ہو جاتے ہیں ایمینے کے طور پر تو انہیں وزیر آزم رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے اسے کہ نہیں ہے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو یہ لکھا ہے آرٹیکل سکسی تری میں وہ پڑھ چکے ایک سکنے ایک سکنے شاکت بسرا صاحب اس پر کوئی کومنٹ کریں گے یا میرے لئے بہتر ہے کہ میں ایمینے اور صاحب بریک لے لوں نادیا ابھی ایک کومنٹ دوں گا میں ہیں کہ ابھی صدیق الفاروق صاحب کوئی لوں کی دلالی کی بات کر رہے تھے یہ مسلم لیگ نون جو کہ ججیوں کی دلالی کرتی ہے ارے آپ کے وزیر آزم کا بیان پڑھ رہے تھے اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے تھے سون تو لیا کرو بسرا صاحب فضول بات کریں آپ کو فضول باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے آپ کے وزیر آزم نے کہا ہے بات کریں آپ آپ بات کرنے پر حیاء آنی چاہیے حیاء کرنا چاہیے آپ پارلیمنٹ کے آپ ممبر ہیں انہوں نے خود کیا ہے یہ بات یہ بات مزیریات نے کیا ہے کہ کوئلوں کے کاروبار میں ہاتھ کالا ہے انہوں نے کہا ہے نادیا میں ان کی بات میں نہیں بولا ہے نہیں کہ سبر سے میری بات سنے اب ہمیں عدلیت احترام مچ کہیں ججوں پہ حملے کرنے والے اور ججوں کی دلالی کرنے والے اور ججوں کو اپنے مقاصد کے لیے استماز کرنے والے ملت تیون کو یہی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف تھے جو ٹیلی فون پر ڈکٹیشن دیتے تھے بھائی شرجیل محمد کی ترقی تقریر سن لو اس کے بعد بولنا بسرا صاحب آپ کئی پارٹی کے لوگوں دیں جو جو الفاظ کہیں بابا روان صاحب کیا کیا بول گئے بھائی دیکھیں آپ نے دامن کو جھاک کے دیکھئے پھر کہیے آپ اگر دیکھئے اگر آپ اتنے ہی پارسا اور نیک تھے تو آپ کو عزت کرنی چاہیے تھی وہ تو آپ کی پارٹی کا کردار ہے وہ کچھ نہیں کرنے دیتی اسے موٹ میں لگی رہی ہے آپ کانٹینیو کرتے رہی ہے شاکر بسرا صاحب ایک سیکنڈ ہم اپنے پروگرام میں جو ہمارا فارمٹ ہے یا ان فیکٹ جو ہمارا ہمیں جس ٹاپک پہ جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں میں فوکس کرنے ہیں اسے ہم کچھ ہٹ رہے مختصر سب بریک لے لیتی ہوں بریک سے واپس آتے ہیں آبات کو یہاں سے شروع کریں گے آج میں جو برڈکٹ آیا ہے اس ورڈکٹ میں اپینین کیا ہے مختصر سب بریک ناظری واپس آتے ہیں میں ساتھ رہی جی ناظری ویلکم بیک ٹو در شو ایکو جواب اور اس سے پہلے کہ میں اپنی جو ہماری بحث ہے جو ہماری گفتگو ہے اس کو دوبارہ سے آغاز کروے مختصر سی نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہ جو توہین عدالت کا جو کیس ہوا وزیراعظم پر یہ کیس کس طرح سے ہوا بیچ میں کیا کیا ہوا اور بالاخر اس کا اختتام کس طرح سے ہوا سولہ جنوری کو اینارو عمل درامت کیس پر اصحار وجو کا نوٹس وزیراعظم کو جاری کیا گیا جو کہ وزیراعظم کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دیا گیا انیس جنوری وزیراعظم اپنے وکیل کے ہمرا عدالت میں پیش ہوئے دو فروری اعتزاز حسن کی دلائل مسترد کر دیے گئے اور ساتھی وزیراعظم پر فرد جرم آئیت کرنے کا حکم بھی ساتھی دے دیا گیا آٹھ فروری وزیراعظم نے فرد جرم آئیت کرنے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ میں اپیل دائر کر دی دس فروری چیف جیسٹس نے دلائل سننے کے بعد اعتزاز حسن کی اپیل کو خارج کرنے کا حکم سنا دیا تیرہ فروری وزیراعظم پر ایک بار پھر فرد جرم آئیت کر دی گئی آٹھ مارچ توہینی عدالت کیس میں وزیراعظم کو تحریری جواب داخل کروانے کا حکم جاری کر دیا گیا انیس مارچ دوہزار بارہ وزیراعظم میں عدالت کو آگاہ کر دیا کہ وہ صدر کے خلاف کرپشن کیسز کھولنے کے لیے سو اس حکام کو خط نہیں لکھیں گے اور نہیں لکھیں گے جواب اس اپریل کو وزیراعظم کے خلاف فیصلہ کو محفوظ کر لیا گیا اور آج یعنی چپس اپریل دوہزار پارہ جمعیرات کے دن سپرین کورٹ نے وزیراعظم کو علامتی سزا سنا دی جو کہ علامتی سزا تیس سیکنڈ کی تھی لیکن ساتھ ہی سی تری جی ون کو بھی ورڈک میں شامل کر لیا گیا بات کا آغاز میں کروں گی شاکت بسرہ صاحب سے ایک دفعہ پھر شاکت بسرہ صاحب اچھا نادیہ میرے قرارہ یہ ہے کہ جب میں بات کروں تو کائنڈی لینٹ کے ٹرن میں نہیں بولوں گا مزارش یہ ہے ابھی جو چیزیں آپ دسکس کر رہی ہیں تھوڑا سمیں یہ شاید دنیا کی تاریخ کا پہلا کیس ہوگا کہ جس میں خود ہی مدعی خود ہی منصف یعنی کہ یہ عجیب کیس ہے سو موٹو لینے والے جگز اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں کمپلینٹ ہوں اب تو یہ بسرہ صاحب معذرت کے ساتھ مگر اب یہ ماضی کا حصہ ہو گیا یہ باتیں ہو چکی فیصلہ سامنے آ چکا اب آپ پر جو ہائی مورل گراؤنڈز کی بات اگر ہم کریں چھوڑ دیں گر آپ آئین کو بھی تو ایک پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ایکس پرائم منسٹر اور نون لی کہہ رہی ہے کہ جی سزای آفتہ پرائم منسٹر شوڈ ریزائن کیا کریں مجھے مجھے اپنے دونوں بھائیوں کا پورا اثرام ہے لیشن اگر کیونکہ میرے دونوں بھائی میں بھی قانون کا قانون کا طالب علوم اگر ان دونوں بھائیوں کو قانون سے واقفیت نہیں ہے تو میرے خال میں انہیں کم از کم جو لاو کے اوپر ڈسکشن ہو ان کو نہیں ان پرگرم مانے چاہیے ایسے لوگوں کو بیجنا چاہیے جنہیں قانون کا علم ہو دیکھیں اب ایک طریقہ کار جس میں اپیل کا حق ہر کسی کو ہوتا ہے بیدن تھرٹی ڈیز ہم اپیل دائر کریں گے اپیل کے بعد اگر کنوکشن برقرار رہتی ہے پھر سکسٹی تھری جی کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس کا بھی ایک ڈیو کورس ہے پروسس ہے وہ کیا ہے کہ باقیدہ ریفرنس سپیکر صاحبہ کی طرف سے جائے گا الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کے بعد اس کالیفکیشن کے بالکل ڈیفرنٹ ٹریکہ کار ہے لیکن آپ کو یہ گزارش کر دوں میں نادیا یہ جو میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں گا وہ طریقہ کار بھی بتاتے چلے ایک سکنڈ بسرہ صاحب وہ طریقہ کار بھی بتاتے چلے طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آج وہاں پر انہوں نے تیل رائزنگ اپ دی کورٹ جو سزا سنائی اس کے بعد اب تھرٹی ڈیز ہے ہمارے پاس ہم اپیل فائل کریں گے سپریم کورٹ کے اندر ٹھیک ہے ہمارے پر ریویو کا چانس بھی ہوگا اب اس کے بعد جب وہاں سے ہوں گے پھر ڈسکوالیفکیشن کی جو آپ بات کر رہی ہیں سکسٹی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سپیکر صاحبہ قومی اسیمیلی کی ریفرنس بھیجیں گی الیکشن کمیشن کو اس کے بعد جا کے کہیں یہ بات آگے چلے گی کہ ڈسکوالیفکیشن کا یہ طریقہ کار ہے لیکن اب یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہہ دینا ایکس پرائیم میریسٹر اور جی کنوکٹڈ پرائیم میریسٹر تو میں بھائی ایکس پرائیم میریسٹر تو کنوکٹڈ تو ہے نا بسرہ صاحب اتدا تو مانے کہ کنوکٹڈ پرائیم سن تو لیں میری کنوکٹڈ آپ اس وقت رہیں گی آج ایک ججمنٹ اناؤس ہوئی ہمارا کیا آپ نے آج سزا کی دی ہے وزیراعظم کو تیس سیکنڈ تک ان کو سزا سنائی دی گئی تیس سیکنڈ تک سزا ہوئی نا تو کنوکٹڈ ہو گئے نا سزا ہوئی لیکن میں مجھے اجازت دیں ایک اجازت ہے بولنے کی آپ ان کو کافی میں جلدی سے بات کرتا ہوں دیکھئے یہ جو آرڈر ہے اس میں یہاں لکھا ہے کہ پرائیم منیسٹر آف پاکستان چیف ایگجیکٹیو آف فیڈریشن ایز فاؤنڈ گلٹی آف اینڈ کنوکٹڈ فار کنٹیمٹ آف کورٹ بلکل لکھا ہے تو کنوکٹ تو وہ ہو گئے اب جو طریقے کار یہ بتا رہے ہیں جب کنوکشن ہوتی ہے تو قید ہو جاتا ہے بندہ اب قید وہ ہو گئے تو اس کا جب قید ہو گئے رہائی کے بعد اب اپیل اگر اپیل ایکسپٹ ہو اور اس میں سزا سسپینڈ کر دے عدالت تو پھر الگ بات ہے سزا ماف کر دے تو بہالی ہو جائے گی سزا میں عدالت کمی بھی کر سکتی ہے بیشی بھی کر سکتی ہے اس لیے دیکھئے طریقے کار تو یہ ہے باقی دوسری باتوں کو الگ رکھیں کنوکٹ ہو گئے ہیں سزا قید کی مل گئی سزا پوری کر کے باہر آ گئے اپیل اگر ایڈمٹ ہوئی تو اپیل کے نتیجے میں اگر عدالت نے کہا کہ اب ہم اس وقت کنوکشن ان کی سسپینڈ کرتے ہیں موطل کرتے ہیں تب وہ بہالی ہوگی اس وقت تک تو وہ بالکل کنوکٹ بھی ہیں مجرم اس کا ترجمہ ہے اور ان کو عدالت ان کو جا کے اپنا آفیس آف دی پرائیم منیسٹر میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے اچھا اس سے پہلے کہ میں بڑھوں فردوس نقوی کی جانے بھی میں دا ایکانومیز جو ایک مشہور ایک نیوز پیپر ہے اس کا ایک بلاغ ہے جس میں لکھا ہے پاکستان گارمنٹ آن ٹرائل گلٹی مین وارکس فری یہ اس سے زیادہ شاید شرمناک بات ہمارے پاس نہیں ہوگی ہمیں ہم انٹرنیشنل میڈیا ہمارے اوپر حاصر ہے دنیا ہمارے اوپر حاصر ہی ہے ہم اس بحث میں آئیں کہ جی ہمارا وزیراعظم کنوکٹڈ ہے وزیراعظم کنوکٹڈ نہیں ہے اس بحث سے بھی پی ٹی آئی آگے نکل چکی ہے فردوس نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہے وہ تو تو سابق وزیراعظم کہہ رہے ہیں ایکس پرائم منسٹر فردوس نقوی صاحب جی میں دیکھے یہ تو پہلے تو بسرا صاحب فورا نہیں کہہ دیتے ہیں جہالت کا میں ایک عام شہری ہو کے جو انگریجی پڑھ سکتا ہوں جو قانون کانسٹوٹیوشن میں لکھی ہے میں حران ہوں کہ یہ اتنے پڑھے لکھے لائر ہو کے نہیں سمجھ سکتے میں پڑھ دیتا ہوں ان کے لیے ان میں لکھاوا ہے سنجھے if any question arises whether a member of the parliament has become disqualified if a question arises that he has become disqualified then the speaker or as the case may be the chairman shall refer the question to the chief election commissioner the order of the supreme court says directly that he has been disqualified when they refer to 63 1 g he is propagating an opinion or acting in any manner prejudicial to the ideology of pakistan sovereignty integrity security اور اس کے اندر لکھاوا ہے کہ maintenance of public اور the integrity اور independence of the judiciary of pakistan 63 1 g میں court نے یہ کہا ہے کہ contempt of court is on the basis that he has challenged the integrity and independence of the judiciary of pakistan which defames which defames or bring to ridicule the judiciary or the arm forces of pakistan that person stands automatically disqualified no reference period by the either the speaker or the chairman if you cannot understand this simple in english toh mein s'majta hon aapko آپ کو پہلے جا کے انگریزی سیکھیں پھر جا کے law پڑیے نادیا آپ مجھے اجازت ہے میں میرے بھائی سب کو اجازت ہے بھائی سب کو اجازت ہے بھائی کب کسی مجھے پتہ ہے میرے بھائی نادیا آپ بیزار کیوں ہو گئی ہیں آپ بیزاری کا اظہار کیوں کر رہی ہیں نہیں نہیں میں بلکل بیزاری کا اظہار نہیں کر رہی لیکن ہم اس بیعت سے آگے چلے کہ آٹومیٹکلی ڈسکولیفائی ہوتے ہیں آٹومیٹکلی ڈسکولیفائی نہیں ہوتے ہیں آپ نے دیکھیں میں نادیا میں آپ کو بتاؤں بڑا سمپل حال ہے خود پیپلز پارٹی کے یہی وزیر آزم سابق وزیر آزم فلور آف دے اسیملی اور اخبارات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے الیکشن کال کر سکتے ہیں اکتوبر میں سب سے اچھا ہے عدلیہ نے ان کے ساتھ بہت ظلم کر دیا عوام کے پاس آجائیں کرائیں الیکشن نہیں تو الیکشن کال کرائیں الیکشن کال آف یہی بات ہم پی اے میں نواز سے کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں آتے ہم کہتے ہیں نواز شریف صاحب اسیملیاں چھوڑے اور آئیں سڑک کے اوپر اور الیکشن کی طرف چلے کرنا کریں جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ وزیر آزم شوڑ ریزائن تو اگر وزیر آزم ریزائن نہیں کرتے تو پھر اب آپ پہ لازم ہے کہ بینگا بیگ آپوزیشن پارٹی میں بات سامنے میں نے یاد کہا کہ ہم انشاءاللہ کونٹ ہم آئیوس نہیں کریں گے نواز شریف صاحب نے صدر پارٹی کے صدر کے طور پر مرکزی مجلس آملہ کا اگلاس منڈے کو بلا لیا ہے انشاءاللہ لزیز اس میں مصابرت ہوگی اور فیصلہ ہوگا یار آپ پہلے جو ہے نا پریزیڈ صاحب انہی نے پی ایڈی کیا جس طرح ریاض بسرہ صاحب نے لاکھ ہی ہے نا انہی نے پی ایڈی کیا صدر مطلب نے کچھ اپنے گریبان میں جھانگ لیا کرو بسرہ صاحب مجھے بات کر رہے ہیں آپ درمیان میں کوئی بولتے ہیں اچھا ناکہ میں اس کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ٹیلی فون پہ میری ایک آخری کمنٹ سن لیجئے آج یہ ججمنٹ آئی ہے تو آج یقین مانی ہے کہ جب چیف جسٹر صاحب اور یہ عدلیہ یہاں پہ نہیں ہوگی تو نصیم حسن شاہ جو کہ چار فٹ کا آدمی ہے آج وہ کہتا ہے میرے ضمیر پہ بوجھ ہے میرے سے جوڈیشل مرڈر ہوا تھا شیز نوکارلی بھٹو کا میں یہ پوچھتا چاہتا ہوں کہ آپ نے افتخار جسٹس افتخار چودری اور اس عطلیہ کے باقی ججز کے اقلاب سپریم جوڈیشل کانسل کو کیونکہ دیا آپ حکومت میں تھے ہیں میں چپڑاسی نہیں ہوں وہ چپڑاسی کی توہین کرتا ہے اور آج یہ کہتے ہیں چار فٹ کا آدمی یعنی اللہ تعالیٰ ہے جس آدمی کو چار فٹ کا قد دیا ہے یہ اللہ کی تخلیق پر رگلی اُفھا رہے ہیں کہ اس نے چار فٹ کا کیوں بنایا ہے یہ پیپلز پارٹی والوں کا ذہن اللہ کی تخلیق پر رگلی اٹھاتے ہیں اور چپڑاسی ان کے نزدیک زلیل آدمی ہے اب بتائیں ہم کیا بات کر رہے ہیں ہم کس گفتگو کرنے کے لیے کس سبڈک پر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم میری ایک بات سن لیجی آج آپ دونوں میں محبت دیکھ رہی ہیں طریق انصاف اور نون میں وہ تو میں نے اپنی اوپننگ میں ہی کہہ دیا کہ یہ تو مجھے کوئی اور سگنلز مل رہے ہیں وہ کبھی آپ میں بھی ہوتی ہے ہمیں تو یہ بھی نظر آتا ہے پیپلز پارٹی اور پی اے میلین میں بھی بہت محبت ہو جاتی ہے جب وہ تاریخ انصاف کو کریڈیسائز کر رہے ہوتے ہیں دوست اپی صاحب ایسے ان کی بات ہے کسی شک و شبہ سے خالی نہیں ہے کیوں جب بڑی سیدھی بات ہے بات یہ ہے کہ جب بڑی سیدھی بات ہے اس کے مطلب یہ کہ ہم نے کوئی کلابوریشن کر لی ہے آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میڈیا والوں کو اس کے مطلب ہے جب بھی کوئی پارٹی صحیح حق کے اوپر بولے دوسری بھی اس کا حق پہ بولے تو آپ کہیں کہ یہ دونوں مل کے جب ہیں غلط ہو گئے کیونکہ ساتھ دے رہے یہ بات نہیں ہو سکتی ہم کبھی یہ بات نہیں کریں گے ہم حق کی بات کریں گے اور جو کوئی ہمارا حق پہ ساتھ دینا چاہے یہ بات دوسری ہے کہ لوگ جن کے جو سزا یافتہ ہوتے ہیں وہ چلاتے پھر رہے ورنہ اگر انہی کے فیور میں ہوتا تو اس عدلیہ کی اتنی تعریف ہو رہی ہوتی اتنی تعریف ہو رہی ہوتی ریاض بسرہ صاحب کہتے ہیں آج عدلیہ آزاد ہو گئی ہے آج عدلیہ نے یہ دکھایا ہے کردار آج یہ کی ہے بتائیں وہ تقریر میں سنا دے نا کہ اگر پرائیم منسٹر کنوکٹ نہیں ہوتے اور سزا نہیں ہوتی تو آپ کون کی تقریر کرتے ہیں بات ساری یہ کہ آپ کے میار دگلے اگر آپ نے صحیح معنوں میں حکومت کے اور لوگوں کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہوتے تو آپ کا یہ حال نہیں ہوتا جو آپ نے آج کیا لوڈ شیڈنگ یہ دیکھئے مہنگائی آپ دیکھئے آپ نے ہر پاکستانی اسٹیٹ انٹرپرائز کسی ایک اسٹیٹ انٹرپرائز کا نام نہیں لے سکتے جس کا پرفارمنس بیٹر ہو گیا ہو سب کا پرفارمنس آپ کے چار سال میں جدھر آپ نے لیا تھا اس سے ورس ہوا ہے آپ کا ہے کیا میار آپ نے اس ملک کو دیا کیا ہے صرف آپ کہتے ہیں ہم نے بلوچستان پیکج دیا جو امپلیمنٹ ڈی ہوا آپ نے جناب علی فاتہ میں آپریشن کیا جس کے بعد جو ہے کل بھی دو دن پہلے لاہور میں دہشت گردی اسی طرح چل رہی ہے خود کچھ حملے اسی طرح چل رہے ہیں آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں یہ آپریشن کرنے تو سواد کا ہم یہ خود کچھ حملے وغیرہ ختم کر دیں گے آپ پارلیمنٹ کی اتنی ریسپیک کرتے ہیں کہ جتنی دوہ پارلیمنٹ نے ڈرون کے خلاف حملے کے خلاف وہ ریزولوشن پاس کرائے آپ ایک اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے ریمن ڈیویس کو آپ نے ملک سے بھگا دیا آپ کیا سیڈی کی کو آپ ملک پہ واپس نہیں لاسکے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے ملک کو جو ہے تیل کی قیمت پچاس سے ایک سو چار روپے ہو گئی دال کی قیمت جو پیتیس روپے تھی وہ اس وقت ایک سو دو روپے ہوئی ہے چنے کی دال آپ بات کیا کرتے ہیں دیکھیں تو گوام کا کیا حال ہوا ہے سڑکوں پہ تو جائیں کیا حال ہے کہ لوگ پیز رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں اور ریلوے کا حال دیکھئے کہ ٹرینر نہیں چلتی آپ کے پاس ایک وقت میں صرف انیس ٹرین کے انجن باقی رہ گئے ہیں جس ریلوے کے پاس ایک سو چھبے سنجن تھے آج اس کو آپ نے کم کر کے انیس انجنوں پہ لے آئے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ ملک کے پرہ وزیر آزم رہنے کا ان کو ویسے ہی حق نہیں تھا جو انہی نے اس ملک کا حال کر دیا ہے اور آپ دیکھئے ان کے بیٹے کا نام سکینڈل میں ان کے بیوی کا نام لون ماف کرانے میں اسے دوسرے بیٹے کا نام دوسرے سکینڈل میں نائی سی ال کیس دیکھیں کس کس کیوں کو روئے یہ ملک پاکستان لوگ جو ہیں آپ لوگوں سے تنگ آ چکے اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے الیکشن کر آکے دیکھو شاکت بسرا کو بھی کیس پلیٹ کرنے دے اگر میرے بھائی کا تماوی توازم درست نہیں ہے تو انہیں کہیں ذرا خاموش ہو جائیں اور پانی نے پلائیں تھوڑا سا کیونکہ میرے بھائی بیچارے کو شاید پہلی دفعہ موقع ملا ہے یہ بیچارے تو آج تک کانسلر کا الیکشن نہیں جیس سکے ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں اچھا یہ میں ایک عرض کر دوں فردوس صاحب آپ نے بہت تقریب کیا ملید رہا خدارہ سننے خدارہ اتنے جذباتی مات ہوں یہ الیکشن بھی کوئی دور نہیں ہے آپ کو پتا چل جائے گا جو پانسرڈ یہ پی ٹی آئی ماشاءاللہ جو پاشا کی ہے ہم صرف بات اس کا کو کہنا چاہتے ہیں وہ پاشا صاحب چلے بھی گیا کوئیٹا کا جلسہ ہو گیا ثابت بھی ہو گیا کہ کون یقیم ہوا کون یقیم نہیں ہوا آپ اپنی دل میں یہ خواہشات لیے رہے تنامی آگئی ہے آپ کو بہا کے لے کے جائے گی انشاءاللہ دونوں شخصیات کو میں ریکوست کروں گی کہ پلیز یہی پہ رکھ جائیں مجھے مختصصہ بریک لے دیں جب ہم بات کر رہے ہیں گورننس کی ہم آ ہی گئے ہیں تو گورننس جس پہ کی جاتی ہے یعنی وہ ہماری عوام جو کہ ہمیں ووٹ دیتی ہے عوام آج کے اس ورڈک پہ اس ججمنٹ پہ عوام کی کیا رائے وہ رائے بھی ہم نے ریکارڈ کی ہے وہ رائے بھی ہمیں اپنے ناظرین تک بھی پہنچانی ہے جو محترم شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں وہ خود بھی اس کو دیکھیں تاکہ ہم اس کو مزید اس میں بات کریں مختصصہ بریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے پانی وانی جنہائیں وزیراعظم کے عودے پہ رہ کے تھرٹی سیکنڈز کی بھی بہت ہے سپریم کوئٹ نے پیتے سیکنڈ رکھ کے پاکستان کی عزت رکھی ہے لگ سے فوراں سیبا دانا چاہیے فوراں الیکشن کرانا چاہیے جی نہیں کوئی ذاتی نہیں ہوئی یہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے یہی حکومت کہتی ہے کہ عدلیہ آزاد ہے تو پھر صحیح آزادی میں تو پھر یہی فیصلے ہوتے ہیں تم سزادی سزادہ ہونے چاہیے تھی انہیں کم از کم ایک سال کی سزا تو ہونی چاہیے تھی اتنا بندہ بڑا جرم کرے تو اس کو کم از کم چاہیے نا میری خیال میں نائل قرار دے دینے چاہیے اتماعین تو نہیں ہے جناب کیونکہ اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کو پتہ نہیں تیس سال کی سزا مل جاتی ہے اور یہ وزیراعظم تھے اس نے ان کو تیس سیکنڈ کی سزا ملی ہے نہیں نہیں یہ زیادہ ہونی چاہیے تھی تیس دن کی تو ہوتی تیس سال ہونی چاہیے تھے تیس سیکنڈ تو ہونی نہیں چاہیے تین سال ہی ہو جاتی تو اچھا ہوتا چلو تین سال دے سکون پر زندگی کے زردی اس سے بھی سخت ملنی چاہیے تھے تاکہ عبرت تو ہو کسی کو نہیں اسے کم سے کم پچاس سال کی ہونی چاہیے او مائے گاڈ ناظیب بلکم بیک تو دا شو اور آپ نے یہ دیکھا یہ ایک جنرل پابلک اپینین ہے یقیناً چوکت بزرہ صاحب آپ کے کانوں تک بھی پہنچا ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس پہ کومنٹ لوں صدیق الفاروق صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے لیڈروں بھی کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو عبر ریزائن کر دینا چاہیے جو ہائی مورل گراؤنز ہیں وہ یہی اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو آپ کی خواہش ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کریں گے کیا آپ لوگ ایک ہے نادیا بلکل دو تین راستے ہیں ایک تو تجویز ہے ان کے لیے کہ اب بھی ایک اخلاقی جو ساکھ ہے وہ ایک حد تک آپ قائم کر لیں کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو ہم ریزائن کر رہے ہیں الیکشن کروا دیں اگر نہیں تو پھر بلکل ہم لاحے عمل تیع کریں گے اس میں میری پارٹی کے قائد نے بلالی ہے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی اس میں پارلیمانی پارٹی بھی ہے اس میں مجلس عاملہ کے ممبران بھی ہے مندے کو یہ ساری چیزیں ہم فیصلہ کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ حکومت جس نے نائی لسی کیس میں جو کچھ کیا زفر قریشی اور اس کی ٹیم کے ساتھ نائی لسی حج کرپشن کیس میں جو کچھ کیا حسین اصغر کو تبدیل کر دیا پھر جناب موسیٰ گلانی کے معاملے میں کیا کیا ہے پھر این ایف کی پوری رپورٹ پوری جو ٹیم ہے وہ تبدیل کر دی ہے پی 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 کا رویہ یہ ہے کہ یہ کرپشن کریں تو یہ جمہوریت ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانیں تو یہ آئین ہے یہ خود اپنی عدالتیں لگا لیتے ہیں ان کا رویہ یہ اپنے آپ کو جمہوریت اپنے آپ کو آئین اپنی کرپشن کو درست اپنی نااہلی کو درست ہرے کہتے ہیں جی ہمیں پورا کرنے دیں ہم آگئے ہیں تو آگئی ہے جمہوریت یہ رویہ غلط ہے میری پارٹی اس دن یہ فیصلہ کرے کہ ہم باقی جمہوریت پسند طاقتوں سے رابطہ کریں ہم بیٹھ کر ایک لائے عمل طے کریں کہ بھئی اس پاکستان میں اب قانون کی حکمرانی کے لیے اگر عوام کی عدالت میں ایک بار پھر لانگ مارچ کی طرح جانا پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ ہو جائے ٹھیک ہے اور وہ جمہوری پارٹی پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے وہ جمہوری پارٹی ایم جی ایم بھی ہو سکتی ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک اچھی بات پر بہت سے لوگ متفق ہوتے ہیں جن میں ماضی میں ایک اختلاف ہوتا ہے آئین کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں وہ تمام لوگ پی ٹی آئی ہو جماعت اسلامی ہو ایم ٹی ایم ہو کاف لیگ ہو اے این پی ہو جو جو لوگ بھی یہ کہیں کہ ہم نے آئین کی حکمرانی قانون کی حکمرانی کے لیے اکٹھے ہونا ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اس میں کوئی بات نہیں ہے اکٹے ہو سکتے ہیں ماضیت کے ساتھ چکہ میں پہ وقت کے کمی ہے ورنہ میں یقینا یہ جو باتیں آپ نے جتنے بھی سکینڈلز حکومت کے گنوائے ہیں اور جتنی بھی بیت گورننس آپ نے گنوائی ہے اس میں نون لیگ نے بھرپور ساتھ دیا ہے پیپلز پارٹی کا ورنہ پیپلز پارٹی کی مردان نہیں تھی ہم نے اس سسٹم کے لیے اور ہم نے یہ جو شہید بننا چاہتے تھے اور جو سندھ کارڈ استعمال کرتے تھے بار بار ہم نے اس میں ان کو ایکسپوز کر دیا ہے سسٹم بھی چلا ہے ان کے ہر اچھی بات کو سپورٹ کیا اور غلط بات کی مخالفت کیا ہے ایک سیکنڈ رکھیں ایک سیکنڈ رکھیں زیرا فردوس نقویز آپ سے میں ضرور پوچھوں گی کہ وہ لبیک کہیں گے نون لیگ کی اس بات پہ کیونکہ ایک دفعہ پھر لانگ مارچ کے چرچے ہو رہے ہیں اور لانگ مارچ سے ہی امران خان صاحب کی بڑی مایوسی ہوئی تھی اور بڑی ناؤمید ہوئے تھے وہ آج تک جس بھی انٹریویو میں دور آتے ہیں کہ جی لانگ مارچ میں میاں صاحب نے ہمیں پل پہ کھڑا کر کے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے تو آپ کے دوبارہ یہ ایکسپیرنس یہ دوبارہ سے لینے کو تیار ہیں یہ اتنا بڑا رسک پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان صاحب لیکن ذرا شوکت بسرا صاحب ابھی آپ نے عوام کی رائے یقیناً جانی ہوگی یقیناً سنی ہوگی مطلب میں خود حیران تھی کہ مجھے ایک کومنٹ ایسا نہیں ملا جس میں انہوں نے کم از کم دو لفظ ہمدردی کے لیے ہی اس وزیراعظم کے ساتھ کیے گئے بھائی آپ ان کا نادیا کا جواب دے دیجئے آپ پھر صدیق الفاروق پہ کیوں جا رہے ہیں بسرا صاحب اگر آپ نے دیکھے موضوع پہ رہیں گے تو کوئی نہیں بولے گا وہ کہہ رہی ہیں عوام کی رائے سنیے آپ عوام کی رائے کا جواب تو دیجئے شاکت بسرا جی ایک سکر بسرا صاحب بسرا صاحب بار نکلو یہ فیصلے ہیں ثبوت ہے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور نادیا مرزا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ بسرا صاحب اس سے بار نکلو نا جواب دو چھوڑو بسرا صاحب میں نے آپ سے یہ کہا پہلے اس پر کومنٹ کیجئے کہا کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کی رائے لی اور میں یہ بات حلفا کہتی ہوں کہ میں نے یہ رائے پہلے نہیں دیکھی تھی مطلب یہ جو کلپ تھا یہ میں نے نہیں پہلے سنا تھا ابھی اس پروگرام لائف پروگرام میں میں یہ کلپ سن رہی ہوں جو عوام کی رائے ہے میر پروڈیوسر کی جانب سے نکالے گئے مجھے بتائیں میں بڑی حیران ہوں کہ ایک کومنٹ ایک کومنٹ وزیراعظم کے لیے ملک کے پرائم منسٹر ہیں بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ یونیلمسلی میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں ایک عوام میں ایک شخص نے ان کے لیے ہمدردی نہیں کی ان کی سزا کو بلکہ یہ کہا کوئی کہتا ہے کہ دس سال ہونی چاہیے کوئی کہتا ہے سال ہونی چاہیے کوئی کہتا ہے کم از کم بھی تیز دن ہونی چاہیے کیا ہے یہ نادیہ مرزا ہمارا پوائنٹ ایووی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آئین موجود ہے آئین کی اکمرانی ہے ٹرائک آنٹی آف پاور ہے آج جو یہ بات جو آپ کر رہی ہیں دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں جو عوام نے جو باتیں کی ہیں میں ان کے ساتھ کیوں کی ہیں یہ جانے یہ سمجھے یہ آپ کے ذمہ داری ہے کہ آج عوام یہ کیوں کر رہی ہے سنیں ہر آدمی کا اپنا پوائنٹ ایوو ہے ہم تو بات کرتے ہیں آئین کے حوالے سے جو آج دی گئی ہے کبھی کہتے ہیں ہم عوام کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے ہمیں عوام نے یہ کیا ہے ہمارے پاس منڈیٹ ہے اب ان کے پاس صرف منڈا کرے گیا ہے باقی اور کچھ نہیں رہا ہے منڈیٹ میں سے ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں ہم نے ہم نے ادلیہ کے احترام اس لیے نہ سکھائے آج پہلی دفعہ پاکستان کے اسٹری میں یہ ہوئا ہے ہاں مجھے پتہ ہے یہ پاکستان کے پہلی دفعہ پاکستان کے اسٹری میں ہوئا ہے بسکر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کنوکٹڈ وزیر آزم جب کسی بیرونی ملکہ دورہ کریں گے تو وہ کیا اپنی پوزیشن لکے جائیں گے کیا ان کے ساتھ معاہدے ہوں گے کتنا ہم پر ٹرسٹ کیا جائے گا کہ ہی جی آج ہیں یہ کل نہیں ہے ہم ان کے ساتھ نادیا ایم سوری انہیں نے جو رسپیکٹ کیا ہے جو ڈشری کا ڈائٹ آن دی فلور آب دا ہاؤس کی تقریریں سن لیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ جائل ہوں اور دماغ خراب ہے تو آپ وہ شرجیل مہمن کی تقریر کل رات کی سنیے اور آپ خود جو باقی حضرات میں جو بابا روان نے جو تقریریں مختلف آبانوں میں کی وہ سنیے اس کے بعد آپ مجھ سے بات کیجئے گا بات کیا یہ بہت آسان ہوتا ہے جو باتیں آپ کہہ رہے ہوتے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا کتے تو بھوکا ہی کرتے ہیں آپ بھی بھوک لیجئے جتہ بھوک نے آپ کیا امپریشن دے رہے آپ فردوس صاحب معذرت کے ساتھ مگر آپ اس لائف شو میں بیٹھیں آپ انڈیویجن کپیسٹی پہ نہیں آئے ہوئے ہیں آپ پی ٹی آئی کو ریپنس اگر وہ میرے کہہ رہے ہیں دماغ خراب ہے تو وہ بھوک رہے ہیں بھوک نہیں دیجئے تو آپ گالوں کلو آپ میری بات سنیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ یہودیوں کا جہاں بیٹے ہوئے ہیں میں پتہ آپ کی حقاظ کیا ہے ارے آپ تو بکے ہوئے ہیں جھکے ہوئے ہیں ارطنیقے سے لٹے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی قسم کے اختلاف میں الجے ہوئے اگر ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں ہم سب کو اس کے سامنے جھک جانا چاہیے سب چاہتے ہیں وزیراعظم کو مثال قائم کرنی چاہیے پاکستان کی تاریخ میں وزیراعظم کو مثال قائم کرنی چاہیے کہ میں جھک رہا ہوں بہت شکریہ صدیق الفاروخ صاحب پرگرمے میں جوائن کرنے کا جس سبڈک میں بات کرنی تھی وہ ہم نہیں کر سکیں ہم پتہ نہیں کس گفتگو میں نکل گئے پھر جب ہم یہ سیاست کی بات کرتے ہیں جب یہ اپنے ویور کو اور یوت کو دیتے ہیں تو اسی لئے وہ قانون کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ہم اس سیاست میں نہیں آنا پرگرم ہے کوئی جواب سے دیجئے نادی مرزا کوئی جواب سے اللہ حافظ